جلی کے جینیو کیمپس میں سٹنٹ کر رہے تین چھاتروں کی موت ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ بائیک پر سوار ہو کر تین چھاتر تیز رفتار میں سٹنٹ کر رہے تھے اسی دوران بیلنس بگڑنے کی وجہ سے بائیک پیڑ سے ٹکرا گئے بائیک کی رفتار اتنی زیادہ تیز تھی کہ حاصل میں تین چھاتروں کو گمپیر چھوٹے آئیں ڈاکٹروں نے بعد میں انہیں مرت خوشد کر دیا جینیو کیمپس کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر کیمپس کے اندر تین چھاتر بائیک سے سٹنٹ کر رہے تھے اور پیڑ سے ٹکرا آئی ان کی بائیک اور تینوں کی موت ہو گئی ٹرپلنگ کر کے یہاں پہ بائیک ڈس بیلنس ہوئی ہے ان کی اور ہمارے تینوں سینئرز کا ایکسیلنٹ ہو گیا اس پیڑ میں ٹکرا کے ان کے سپیڑ میں تینوں کی انجریز آئی انہیں پھر دو دھائی بجے کے قریب وہاں پہ سبدل جنگ ہسپیکل لے جایا گیا جہاں سے ایک آدمی کو پھر ٹراما سینٹر ریفر کر دیا گیا باقی دو لوگوں کو وہی پہ رکھا گیا ایک آدمی کا روی شنکر چودری جنگانان تھا ان کو وہی پہ آن سپوٹ دیت گول دیا گیا اور ریسٹ ایک آدمی کو وہاں پہ رکھا گیا گو سکتا تھا کہ وہ ہلمٹ پہنے ہوتے تو شاید یہ انجری نہیں ہوئی تھی اور ٹرپلنگ بھی تھی تو میں بھی اس وجہ سے جیادہ لوگوں کی جانے گئے موقع پر پہنچ کر اس کا جائزہ لیا ہمارے سماداتا محط ملہ اترانے ڈلی کی جوہرلال نیرو انیورسٹی کے کیمپس میں گروار کی رات کو ایک حادثہ ہوا جس میں تین چھاتروں کی موت ہو گئی میں اس سمیں ڈلی میں جینیو کیمپس کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر یہ جو سامنے آپ سڑک دیکھ رہے ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ گروار کی رات کو ایک حادثہ ہوا جس میں ایک موٹر سائیکل پر سوار تین لڑکے جو کی اپنے ہوسٹلز کی طرف جا رہے تھے اچانکہ ان کا بیلنس بگڑا وہ کافی تیز رفتار میں تھے اس وجہ سے ان کا بیلنس بگڑا اور اس کے بعد وہ پہلے ان کی بائیک ڈیوائیڈر سے ٹکرائی اور اس کے بعد وہ بائیک جا کر ایک پیڑ سے ٹکرائی اور اس میں تین چھاتروں کی موت ہو گئی یہ تینوں چھاتر بیہار کے رہنے والے ہیں اور ایم اے کورین کی سٹڈی کر رہے تھے جینیو کیمپس میں یہ لوگ ہوسٹلز میں ہی رہتے تھے اور گھٹنا کے وقت تینوں لڑکے ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار تھے اور ان تینوں لڑکوں نے کوئی بھی ہیلمٹ نہیں پینا ہوا تھا اور اسی وجہ سے جب حادثہ ہوا اور ان کی بائیک پیڑ سے جا کر ٹکرائی تو ان تینوں کی موت ہو گئی فیلال دلی پولی سے تفتیش کر رہی ہے کیونکہ ایسے بھی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ تینوں لڑکے گھٹنا کے وقت دیر رات قریب دو بچ کر تیس منٹ کا وقت تھا گروہار کی رات کو تب یہ تینوں لڑکے اس سڑک کے اوپر سٹنٹ کر رہے تھے ایسی بھی بات سامنے آ رہی ہے دلی پولی سے اس ماملے کی تفتیش کر رہی ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تینوں لڑکے کافی تیج رفتار میں اپنی بائیک اس سڑک پر دھوڑا رہے تھے اور اسی وجہ سے جب حادثہ ہوا تو حادثہ میں ان کا سنتولن بگڑا اور بائیک پہلے جا کر ڈیوائیڈر سے ٹکرائی اور ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد بائیک پیڑ سے ٹکرائ گئی جس کے بعد تینوں لڑکے جو کی ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے تھے وہ بری طرح سے جھکمی ہو گئے اور ایک لڑکے کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دو لڑکوں کی اسپتال میں موت ہو گئی فلال دلی پولیس کو پوسٹ موٹم ریپورٹ کا انتجار ہے جس کے بعد یہ صاف ہو پائے گا کہ کیا گھٹنا کے وقت تینوں لڑکے نشے کی حالت میں تھے اور کیا یہ لڑکے سٹنٹ کر رہے تھے اس بات کی بھی تفتیش دلی پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے لیکن جوہارلال نہرو انیورسٹی کے کیمپس میں یہ حادثہ ہوا وی سی جو وائس چانسلر ہیں جن یو کیمپس کے ان کے گھر سے قریب پچاس میٹر کی دوری پر یہ حادثہ ہوا تو ایسے میں دیر رات ان لڑکوں کو ہوسٹل سے بہار نکلنے کی پرمیشن کیسے دی گئی اس معاملے کی بھی جانچ کی جا رہی ہے